وی کے نیونز راشتر کے نام پر یہی چاہتے تھے شاید آرین خان کو لے کر شیف سینہ کے نیتا کوئی سامنے آ جائے تب پھر ہم کچھ بھولیں اس سے پہلے بول دے تو سمجھسیا ہو جائے گی سندیب جی دیکھیں 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 خلاب تو ہم پہلے بھی بولتے رہے ہیں پہلی بات یہ آپ یہ مت کہیے کہ شیف سینہ گئی ہے فرکار گئی ہے پہلی بات تو یہی کہنا گلت ہے شیف سینہ پارٹی کے ایک نیتا گئے ہیں نہ کہ شیف سینہ یا فرکار گئی ہے پہلی چیز جس طریقے سے یہ میڈیا میں چلایا جا رہا ہے یہی گلت ہے پہلی بات دوسری بات آپ ہمارے سندیب دویدی جی پتہ نہیں کون کون سے ایک بتا رہے تھے اچھی بات ہے آپ ایک بتا رہے تھے آپ بتائیے جس کروز میں پکڑا گیا اس کروز میں ایسی بی کے لوگ پہلے تھے ایسی بی کے لوگ پہلے سے تھے ایسی بی کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس میں درست کا ہونا ہے ان لوگوں نے پہلے سے تحقیقات کر رکھی تھے تو کیا اس کو کھانے کے بعد لینے کے بعد ہی پکڑنا تھا یا پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا بات آپ سمجھئے اگر آپ کی منصہ دیکھیں انہوں نے تیویری جیل نے جو سوال اٹھایا ہے اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات میں کہہ دوں کہ یہ سرکار کوٹ نہیں گئی ہے اور دوسری بات اگر کوٹ کوئی بھی گیا ہے تو کوٹ کوئی خراب جگہ نہیں ہوتی ہے کونگریس نہیں جا پائی سر پہلے شیف سر اور موقع مار لیا کوٹ نیائے مانگنے یادتے ہیں اگر کوئی اپرادی ہوگا کوئی چور ہوگا یا جلت بیٹی ہوگا وہ کوٹ سے بھگے گا اگر کوئی صحیح ہوگا تو اپنی طرف سے جائے گا کوٹ میرا یہ ماننا ہے تیسری چیز جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی منصہ یہ نہیں تھی کہ کسی پرٹیکولر بیٹ کو یا پرٹیکولر لوگوں کو پتانا ہے تو جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹی جی کے پرمک جو انکھیڑے صاحب ہیں ان کی پتنی جی ایک مراتا فلم کی ایکٹر ہیں اور بالی وڈ میں انٹری چاہتی ہیں جو تیواری جی نے آر اوپ لگایا ہے جو کہا گا رہا ہے جو آر اوپ آئے ہیں نکل کر وہ میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پتنی جو ہے ایکٹر ہیں اور وہ بالی وڈ میں انٹری چاہتی ہیں اس لئے بالی وڈ کے بڑے اس ماملے کو لے کر کانگریس بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئی کیا لگتا ہے کیونکہ شفصینہ نے مورچہ سمال لیا شفصینہ کے نیتہ چلے جاتے ہیں کوٹ کا دروازہ کھڑکڑا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ سرکار کی بھومکہ اس میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شفصینہ کے نیتہ نے آج کارک آئی لیکن کانگریس پیشے رہ گئی کیا سر ترپاڑی صاحب نہیں نہیں کیوں پیشے رہ جانا نہیں ہم نے جب آپ سے پرتکریہ اس ماملے کو لے کر لی تھی سندیف جی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ماملہ نسی بی کے پاس ہے یہ ماملہ جانچ کا وشہ ہے اس پر ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے جب نواب ملک کو لے کر سوال آپ سے پوچھا گیا ترپاڑی جی تو آپ نے کہا کہ وہ ان کا ویکتکت بیان ہے اس پر ہم کوئی پرتکریہ نہیں دیں گے لیکن اب جب شفصینہ چلی گئی ہے بچاپ کی مدرہ میں تو آپ کیا خڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ گھڑ بندان میں تو سرکار آپ کی ہے ہم نے پہلے کہا کہ سرکار گئی ہی نہیں ہے اولی بات تو آپ یہ مان کے چلیے ہے سرکار نہیں گئی ہے سرکار نہیں ہے سرکار کیس میں کوئی بھونکا نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز آپ یہ مان کے چلیے کہ جیسے میں نے کہا اچھی کسی کوئی بھی اگر کوٹ جاتا ہے یہ اچھی بات ہے کون جی خراب بات ہے وہ کسی کو حیور کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہیں جاہیز بات ہے اگر نیائے مانگنے گئے ہیں تو جاہیز بات ہے کچھ گلت ہوتا رہا ہوگا ان کو لگا ہوگا وہ گئے ہیں کوت اس کا نینے دے گا جو اب میں مہتفور بات کہنا چاہتا ہوں اب سمدائدانی سنستاؤں کی بات کر رہے تھے اس کا بیگا استعمال کے طریقے سے پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے ہوں بتا رہا ہوں سلسلے وار چاہ سے کھتناوں کا ادان میں دوں گا اسی دیس میں سی بی آئی کے نیدیسک کو دو وجہ رات کو پج سے ہٹا دیا جاتا ہے سی بی آئی کے نیدیسک اور جو ہے ایک دوسرے سے کس طریقے سے ایک دوسرے کے کھلا سفائی آر کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ترمول کانگریس کے ایک نیتا کو ایڈی چھاپا ڈالتی ہے اور گھوٹالے کا بہت بڑا آروپی بناتی ہے اور وہ جو بھاجپا میں چلے جاتے ہیں تو بھاجپا کیوں پادھیک بن جاتے ہیں تو آپ بھی مانتے ہیں سندیب جی کہ تارگیٹ کر کے یہ پورا ایکشن لیا گیا ہے سندیب جی مانتے ہیں آپ یہ تارگیٹ کر کے ایکشن لیا گیا ہے آرین خان کو تارگیٹ کیا گیا یا پھر یہ کہیں جو مہبوا مفتی کہہ رہی تھی کیونکہ وہ خان ہے اس لیے ایکشن کیا گیا اس لیے اس کو فسائے گیا آپ بھی یہ مانتے ہیں مہبوا مفتی جی بھاجپا کی ایلائنس رہی ہیں ابھی نزدیک سمائے میں تو وہ جادہ ہوں اس کے بارے میں بتا کچھتے ہیں میں تو مہبوا مفتی کے بارے میں کچھ کہنے ہی سکتا ہوں لیکن کانورس کا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی سمپردہ یا دھرم یا کسی اس کے پروفیشن کے وجہ سے اگر آپ اس کو تارگیٹ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اگر آپ نارکویشن کے خلاف ہیں اس طریقے سے آباد جو چل رہا ہے کاروبار اس کے خلاف ہیں تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے آپ بتائیے ہمارے بھاجپا چمیتر صندیب جی بتا دے صندیب جی جواب دے دیجئے سر صندیب جی جواب دیجئے ہیمن جی بہت مہت خور سوال ہے سر آپ ہی کا سوال کا جواب دے رہا ہوں ان سمیں صندیب جی جواب دے دیجئے آپ ایک بار سے کیونکہ پھر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جانبوچ کا ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ہے جو بڑی بڑی بڑے بڑے مکرمچ ہیں ان تک تو آپ پہنچتے نہیں چھوٹے چھوٹی مچلیوں پر ٹارگیٹ کر دیتے ہیں اور اس میں اگر بولی وڈ کا سٹار آ جاتا ہے تو سمجھ سیا صندیب جی اوکے ترپیٹی جی جواب لے رہا آپ ہی کے سوال کا مانجی یہ جتنے وشے پہ چرچہ کر رہے ہیں ہمیں میں لگ رہا ہے کہ یہ کوٹ کی او ماننا بھی ہے کیونکہ جائل سی بات ہے کوٹ میں سنوائی چلتی ہے کوٹ دیکھتی ہے کہ کون دوشی ہے کون دوشی نہیں ہے کانگریس کے لوگ کوٹ سے اوپر ہیں میں آئے پالکہ سے اوپر ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کون دوشی ہے کون دوشی نہیں ہے میں بار بار پہلے کہا میرے مطر نے سوال اٹھا کہ کون سا ایک بنا رہا ہے میں نے ساپ ساپ کا اس لڑکے پہ 20 بی لگا ہوا ہے جو لڑکا ہے میری بات سنوائی اس میں دس سال کی ادھکتم تجا ہے اور جو ڈی ٹی ایکس کے اندرگت جو پولیس چھاپے مارک سندیب دوبے جی آپ اس کا جواب دے دیجئے جو بڑے بڑے ایکشن گجرات کا ذکر کیا ترپاٹی جی نے دوسری بات میں اس لئے بولنا مجھے ضروری ہے کیونکہ کونگریس کے لوگ اس دیویٹ کو بھٹکا دیں گے جس وشہ پہ ڈیویٹ ہے یہ ڈیویٹ پولٹیکل نہیں ہے یہ ڈیویٹ گیان کا ہے اس لئے گیانوردک باتے میں سندیب بھائی کو بتا رہا ہوں میرے مطر کانگریس کے ساتھ ہی اگر وہ نردو سے چھوڑی آگا آپ کون ہوتے ہیں سرچیپکٹ دینے والے ابھی کیا ہے آپ بلککاریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ رسطہ کاریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دیرے دوئیوں کے ساتھ ٹھیک ہے دوئے جی وقت کی کمی ہے میرے کو کیونکہ چرچہ کو ویرام دینا ہوگا اب میں فائنل فائنل کمنٹ لے لوں سو بھی سے راہل لال جی کے پاس میں جلتا ہوں فائنل کمنٹ راہل لال جی آپ کا اس لیویٹ کو لے کر دیکھے سامیدھانی سانسخہوں کے بیٹھ میں ٹکراؤ کی سٹی نہیں ہونا چاہی اور کین سرکار کو اپنے سامیدھانی سانسخہوں کے دروپیوں سے بچنا چاہیے اگر پہلے دروپیوں نہیں ہوا ہوگا اس معاملے میں بھی اس طرح کے آر ایت نہیں لگتے لیکن ایم سی بی کو دو طرح کے کاریوں کا ملیانتان ہوگا ایم سی بی لگاتا ہے سامین وان کھیالے کو اگر دیکھیں ہم لوگ وہ اس کے پہلے تکشکن میں تھے اس میں بھی وہ اس طرح سے پبلک سٹن اس کے دوسرا پہلو ہوتا ہے راہلال جی اس پر گوھر کرنے کی پوشش کرتے ہیں کیولا یہی چیز کر رہا ہوں کہ اگر آر ایم خان دوتی ہے آپ اس کو سیاہ دیجئے لیکن ایم سی بی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھلے ایک سالوں سے تمام فلمشاروں پر وہ حملے کر رہے ہیں وہ اس کو کیا تارکیس کہیں پہ لے جاتا رہے ہیں وہ تمام کسی پہلے کسی پہلے پوشش کرتے رہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ فلم جیسے بدنا ہو اور وہ کوئی کاروائی کرنے میں بھی کپل نہ ہو ٹھیک ہے شفصینہ ززنجا جی آخری کمنٹ کیا آپ بچاو کی مدرہ کی ستیہ ہیں یا پھر یہ مانا جائے کہ یہ مان لیا گیا ہے شفصینہ نے کہ وہ تو نردوشی ہے وہ تو دوشی نہیں ہے وہ یہ مان لیا جائے بڑے مچھوں کو کیسے پکڑا جائے گا بڑے مچھوں کو کیسے پکڑا جائے گا وہ یہ ذکر کر دیتے ہیں ٹھیک 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 سر وقت کی گمی ہے چرچا کو رام دینا کو بہت شکریہ سنجا جی مارسہ جڑنے کے لئے سندیب جی آپ کو شکریہ سندیب ترپانی جی آپ کو شکریہ راولال جی آپ کو شکریہ چرچا میں جڑنے کے لئے کل ملا کر شبسینہ اگر سامنے آ گئی بچات کی مدرہ میں آرین خان کو لے کر حالانکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انسی بی کی جو جانچ ہے وہ ایسی جانچ نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جائے انسی بی کی جانچ پر بھی نیا ایک جانچ کی مانگ شبسینہ کی نیتا کی طرف سے کر دی گئی ہے یعنی کل ملا کر آرین خان کو لے کر ڈرگس ماملے کو لے کر راجنیتک دنگل اب اور زیادہ بلند ہوتا نظر آتا ہے اس کے ساتھ خاص پیشکش مطمئنک دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتا رہیے وی کے نیوز راست کے نام اب آپ کے سوالوں کو ہم اور برائیں گے دھاردار اب آپ کے امددوں کو ہم چڑھائیں گے اور پروان اب ہمارے سوال ہوں گے اور زیادہ دیکھے اب ہر کور پر ہوگی ہماری نظر کیونکہ ہم ہیں چوبیس گھنٹے ساتو دن